بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدہ سی نوابی شاہی ران مسلم کی ریسیپی وہ بھی بہت آسان طریقے سے ویڈاوٹ اون یا ویڈاوٹ تندور آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت زبدہ سی ڈیلیشیس سی گریوی اور بھونی ہوئی تندوری ران کے طرح سے آپ اس طرح کی ریسیپی گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس عید پہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ران مسلم کی ریسیپی تو یہ ویڈیو فالو کیجئے آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی یوسفل رہے گی آپ کے دسترخان کی شان بن جائے گی اس نوابی شاہی ران مسلم سے تو بہت ہی زبردہ سے اور بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے اندر تک بلکل سوفٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی تو آئیے بنا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں تو یہاں پہ ایک کلو تین سو گرام کی ہم نے ایک ران لی ہے اور اسے خوب اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم نے اس طرح کے دیکھی گہرے گہرے سے کٹ لگا لیا ہے اور اس ٹیرم میں اسے رکھ دیا تھا پندہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ اس کا پورا ایکسس وارٹر جو ہے اچھے طرح سے نکل جائے تو یہاں پہ اب اسے میرینٹ کریں گے تین چیزوں کے ساتھ تو یہاں پہ ہم قریب دو سے تین ٹیبل اسپون یعنی دو بڑے بڑے نیو کا جوس اس میں سب سے پہلے ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل اسپون نمک ہم اس طرح سے چھڑکتے ہوئے دونوں سائیڈ سے ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ چار سے پانچ ٹیبل اسپون ایٹ کریں گے کچھے پپیتے کا پیسٹ تو یہ کچھا پپیتہ چھلکے کے ساتھ پیسا ہوا ہے اس سے میرینٹ بہت اچھا ہوتا ہے یعنی گلاوٹ بہت اچھی لگتی ہے اب یہ اچھی طرح سے اس کے ہم مساج کریں گے کم سے کم ایک سے ڈیرڑ بینر دونوں کو پلٹ طرف سے پلٹ پلٹ کے اس طرح سے کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینٹ ہو اچھی طرح سے گل جائے اور جب مسالے لگائیں تو مسالے بھی اچھے سے اندر تک جائیں اور اب اسے ہم الومنیوم فائل سے اچھے سے کور کر دیں گے اور رات بھر کے لیے اوور نائٹ ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے یہاں پہ ایک پین میں ہم کچھ مسالے کٹھا کر لیں گے روست کے لیے تو یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل اسپون لینا ہے زیرہ ہاف ٹیبل اسپون سوف کوارٹر ٹی اسپون سیاہ زیرہ اور کالی مشلن کے ہاف ٹیبل اسپون ساتھ ہری الائچی چھے ساتھ لونگ ایک پھل جاویتری کا چھوٹا سا زائفل کا پیس ایک ہری الائچی کے برابر تین بڑی الائچی اور چھوٹا چھوٹا چار پیس ہے دالچینی کا اور تین ٹیبل اسپون ہم نے اس میں لینا ہے سابود دھنیا اور گیارہ بارہ دانیں ہم اس میں ایٹ کریں گے کباب چینی کی تو اس طرح سے دیکھی کالی بری جیسی ہوتی ہی کباب چینی اب ان سارے مسالوں کو ہم نے خوشبو آنے تک ہلکا سا روست کر لیا ہے اور بڑی الائچی کا چھلکہ ہٹا کے ہم نے ان مسالوں کا اچھا سا فائن پاڈر تیار کر لینا ہے اور یہاں پہ مسالوں کو جب اچھے سا فائن پاڈر تیار ہو جائے تب اس میں ہم نے تھوڑا سا نارل کا ٹکڑا ایٹ کر دینا ہے اور نارل کے ٹکڑے یہ دس پیس ہیں تین تین ایچھے کٹے ہوئے پتلے سلائس ہیں ٹو ٹیبل سپن خسکز ایٹ کر دیں گے اور اب انہیں بھی سوکھا پیس لیں گے تاکہ سوکھا پیسنے سے یہ اچھے سے باریک ہو جائیں گے اب اس میں تین میٹیم سائز کی پیاس کو کولڈن فرائی کیا تھا وہ ایٹ کریں گے اور دس سے گیارہ کم تیکھی والی ہری میش ایٹ کریں گے اور بگر پانی کا ہی اچھا سا باریک پیس لیں گے اور یہاں رات پر فرنج میں رکھنے کے بعد ہم نے اسے باہر نکال لیا ہے اور یہ اچھی طرح سے میرنیٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم رکھیں گے اس پاٹ میں جس میں ہمیں اسے تیار کرنا ہے تو ایک بڑے چوڑے پاٹ میں ہم نے اسے ڈال دیا ہے اور جو اس کا یہ پانی نکلا ہے اسے ہم نے ڈرین آؤٹ کر دینا ہے اور اب سب سے پہلے اس میں جو مسالہ ہم نے پیس کے تیار کیا تھا وہ ایٹ کریں گے یہاں پہ آپ اگر ران روست بنا رہے ہیں تو اس میں پیاس کام اٹ کی جگہ یعنی جو براؤن پیاس ہم نے اس میں اٹ کی وہ آپ اس میں آدھی اٹ کی جگہ تو اس میں ہم نے تھوڑی سی گریوی بنانا ہے اس لئے ہم نے پیاس تھوڑی زیادہ لی ہے اب یہاں پہ ہم نے آدھی کپ دہی اٹ کی اگر روست کرنا ہے تو آپ صرف اتنی دہی اٹ کی جگہ یہاں پہ تھوڑی سی گریوی بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک کپ اس میں اور دہی اٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے اس میں ہم نے توٹل ڈیڑھ کپ دہی ایڈ کیا اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاورڈر اور ون ٹیبل اسپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور اگر آپ صرف روست بنا رہے ہیں تو اس میں ایڈ کیجئے گا ہاف ٹیسپون فوٹ کلر اور یہاں پہ ون ٹیسپون ہم نے دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کر دیا ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے ران ران پہ ملیں گے اچھے طرح سے گولٹ پرٹ کے اچھے طرح سے سبی طرف سے اسے لگا دینا ہے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے اندر اندر اس کے مسالوں کا لگانا ہے تو آدھر منٹ ہم نے اس طرح سے مسالوں کی مساج کرنی ہے ران پہ اور تین سے چار ٹیبل اسپون ہم اس میں ادھر کلیسپون کا پیسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ صرف روست بنا رہے ہیں تو صرف ٹو ٹیبل اسپون ایڈ کیجئے گا تو اب آدھر سے ایک منٹ ہم نے دوبارہ اسے خوب اچھی طرح سے اس پہ ران پہ مساج کرنی ہے اگر کلیسپون کا پیسٹ اور مسالے سب اچھی طرح سے لگا دینے ہیں اور اگر آپ صرف ران روست بنا رہے ہیں تو یہاں پہ اس پائنٹ پہ آپ کو چار پانچ ٹیبل اسپون مسترڈ آئل بھی ایڈ کرنا ہے کچھا ہی اور اب اسے ڈھک کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دوبارہ سے مرینٹ کرنے کے لیے اور پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے پاڑ کو میڈیم ہیٹ پر اب یہاں پہ ٹو ہنڈڈ ایمل کوکنگ آئل اور دیسی کی دونوں آدھا آدھا ہے ملا کے ہم نے ایڈ کر دیا اگر آپ روست بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوکنگ آئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کریوی کی حساب سے ہم نے یہاں پہ ون ٹی اسپون نمک بھی ایڈ کر دیا اور پانچ منٹ رکھیں گے اسے گیس پہ ڈھک کے تاک یہ اچھا سا پکنے لگے ہیٹ میڈیم رکھیں گے اور اب پانچ منٹ بات دیکھیں اچھے سے یہ پکنے لگا ہے اب ہیٹ کو بلکل لو کر دیں گے اب یہ دم پر ہی پکے گا اور ہر دس منٹ پہ اسے آہستہ سے پلٹ دینا ہوگا اور ہلکا ہلکا سے سپون چلاتے ہوئے نیچے سے اس طرح سے دیکھیں چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں ویسے یہ دم پہ بلکل لگتا نہیں ہے بس ہر دس منٹ پہ آپ اسے آہستہ آہستہ پلٹ دیجئے اور دونوں سائٹ سے اچھے طرح سے پکنے دیجئے جب تک کہ یہ اچھے سے گل نہیں جاتا یعنی اچھے سے نرم سوفٹ نہیں ہو جاتا اور ہڈیاں چھوڑنے نہیں لگتا تو دس منٹ بعد ہم اسے دوبارہ کھول کے دیکھ رہے ہیں اب اسے دوبارہ سے اس کے سائٹوں کو چینج کر دینا ہے اور دیکھیں مسالوں میں تھوڑا سا پانی بھی آ گیا ہے تو اسی طرح سے یہ دم پہ دھیج رہے ہیں اور انہی مسالوں اور انہی پانی کے ساتھ یہ پکتا رہے گا اس میں ٹوٹل ٹائمنگ لگ سکتی ہے قریب 45 منٹ اور جب بھی اسے پلٹیں تو آپ اسے کیرفلی پلٹیں اور اگر آپ کا جو پوٹ ہے اگر ہلکا ہے بیس کا ہے تو نیچے ایک توا لگا دیں یعنی اسے دم پہ ہی پکانا ہے سلو ہیٹ پر اور چار بار ہم نے اسے پلٹ پلٹ کے پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ران اچھے سے گلی دکھ رہی ہے اور یہ اتنے دیر میں گل بھی جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھا پپتہ لگایا ہوتا ہے اور ہڈیاں دیکھیں اس طرح سے چھوٹتی بھی دیکھ رہی ہیں اور مسالے بھی اچھے سے بھونے بھونے سے آگئے ہیں اور یہاں پہ قوارٹر کپ گرم دودھ میں ہم نے قوارٹر ٹی سپون زافران ایٹ کر دیا اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہی رکھ دیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے اس کا فلیور اور کلر اس میں دودھ میں آ جائے اور دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھیں دودھ میں بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے زافران کا اور بہت ہی اچھی سی فلیور اور خوشبو اس میں آ رہی ہے تھوڑا سا دودھ ہم نے اس میں اور بہا لیا تھا اب ٹو سے تھری پینچ ہم نے اورنج فوٹ کلر اس میں ڈال کے اچھے سے ملا دینا ہے اور ون ٹیبل اس میں ایٹ کریں گے اس میں کیوڑا واتر اور تین ٹیبل اس میں ایٹ کریں گے بھونہ آوہ بیسن جسے سلو ہیٹ پہ ہم نے اچھا سا خوشبو آنا تک بھون لیا ہے اور اب خوب اچھی طرح سے اسے میکس کریں گے اور اچھا سا سمودھ پیسٹ جیسا بنا لیں گے اور اب اس گھول کو ران کے اوپر ڈالیں گے بہت ہی خوشبو دار بیسن کا خوشبو اور زافران کی خوشبو کیوڑے کی خوشبو کا یہ گھول جو ہے اس پہ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی یہ بہت ہی سندھا سندھا سا ران تیار ہوگا تھوڑا سا گریوی میں جائے گا باقی یہ ران پہ اس طرح سے لگا رہے گا اولٹ پرٹ کے اس طرح سے ہم دونوں سائیڈ یہ گھول اس پہ ڈال دیں گے آہستہ سے پلٹیں گے دوسرے سائیڈ بھی یہ گھول ہم نے اس پہ ڈال دینا ہے تو بس ایک ڈیڑھ منٹ ہم نے اس طرح سے دونوں سائیڈ سے دوبارہ سے اس طرح سے دیکھی اسے گھوما کے پکا لیا ہے اور گریوی اب اور اچھی طرح سے بھون گئی ہے یہاں پہ اگر آپ روست ران بنا رہا ہے تو اتنی گریوی اس میں نہیں ہوگی اگر آپ دہی کم اور پیاس کم ڈالیں گے تو اور سلو ہیٹ پہ تھوڑے بہت جو بھی مسائلہ ہیں اس کے ساتھ آپ کی ران گل جائے گی تو وہ آپ کی روست ران ہو جائے گی اب ران کو گریل مارک دینے کے لیے یہاں پہ ایک بڑا پین لینا ہے آپ فلیٹ تو آ لیں گے تو اس میں اور بھی اچھا آپ کا کام ہوگا اور اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپن دیسی گھی یا پھر بٹر ایٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دو ٹو ٹیبل سپن بٹر ڈالا اور ہیٹ کو یہاں پہ میڈیم رکھنا ہے اور اس کے بعد آہستہ سے اٹھا کے ران اس پہ ڈال دینا ہے اور آدھا آدھا منٹ دونوں سائٹ سے ہم نے اس میں گریل مارک آ جانے تک ہلکا سا روست کر لینا ہے اور یہاں پہ دوسری طرف گریوی ہے تو اس گریوی میں تھوڑی سی ہری دھنیا ڈال کے مکس کر دیں گے اگر آپ زیادہ کی آئل کھاتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا تین چار چمچ ٹیبل سپن اس میں دیسی گھیوی اٹھ کر دیجئے اور یہاں پہ سربنگ ڈیس میں سب سے پہلے ہم نے گریوی ڈالنا ہے اور گریوی چاہے تو آپ سیپریٹ بھی سرب کر سکتے ہیں تو یہ بھونا مسالہ ران روست ہے تو ہم نے گریوی کو سب سے پہلے نیچے رکھنا ہے اور کوٹر ٹی سپن اس میں اٹھ کریں گے اوپر سے لائچی جاویتری اور زائفل یعنی خوشبو کے مسالے کا پاورڈر اور اس کے بعد گریل مارک کیوی اس میں اوپر سے ران رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا خوشبو کے مسالہ سپرنگل کریں گے ہری دھنیا سپرنگل کریں گے اس کے اوپر بھی چاہیں تو تھوڑا سا پکلا ہوا بٹر اٹھ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا روز وارٹر بھی اس پر سپرنگل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد اس سے گارنیش کریں گے چاندی کے ورق سے اس طرح سے چاندی کے ورق اوپر لگا دیں گے تو یہ اوپشنل ہے صرف گارنیشنگ کے لئے خوبصورت دکھنے کے لئے ہے ہے موسیقی